چلی آگے بڑھیں گے مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ اور ہائیویز نتین گٹکری نے دہلی میں ایک پروگرام کے دوران سرمایہ کاروں کو گل مرگ، سون مرگ اور زوجلہ ٹرنل کا دورہ کرنے کے دعوت دی وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ یہ جگہ سویزر لینڈ سے بہتر ہیں اور یہاں صرف ہوتل، ریسٹورہ اور ایڈونچر اسپورٹ بنانے کے ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں مستقبل میں سرمایہ کاری کرنے کے ضرورت ہے نتین گٹکری نے کہا کہ کشمیر تا کنیا کماری ہائیوی کا خواب جلد ہی حقیقت میں پورا ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے جمہ کشمیر میں سرنگوں کی تعمیر کی تفصیل بھی فراہم کی تکملوجی اور پیوچرسٹک پلاننگ ہے اس میں آپ کا صحیح یوگ چاہیے آپ لوگ ہر برگ دہوس جاتے ہو میں آپ کو سی آئی کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگلی بار آپ گلمرگ اور سونمرگ کے ساتھ جھو جیلہ کے پر آئیے ہماری اولی اترہ کھنکی اور جھو جیلہ اور یہ گلمرگ سونمرگ میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتاتا ہوں کہ سویدرلینڈ سے کافی گناہ اچھا کیول وہاں جرویت ہے اچھے ہوترز موٹرز ریسٹورنٹس ایڈوینچر سپورٹس یہ سب بنانے کی اور ابھی کھالی پڑی یہ جمین میں نے ایل جی صاحب کو کہا تھا کہ یہ جمین میں ہم لوگوں ٹرنیل بنا رہے ہیں اس کا مٹریل ڈال کے ہم لیولنگ کریں گے انہوں نے انمتی بھی دی ہے اور پوری جمین کھالی ہے اور اتنا اچھا انہیں کیا کہے جنت ہے تو وہاں ہم ہوترل ریسٹورنٹس موٹرز ایڈوینچر سپورٹس ٹوریزم اتنا بن سکتا ہے اور ابھی ہم جو روڑ بنا رہے ہیں آپ کو تاجیہ ہوگا کہ کشمیر سے کندیا کماری یہ سہی میں آپ کا ہائیوے پہ جا کر ایک سپنا پورا ہوگا جیسے منالی سے آپ نکلو گئے روتانگ پاس جانے کے لیے سالے تین گھنٹے لگتے تھے ہم نے اٹل ٹنل بنائی ہے آپ آٹھ منٹ میں نکل جاؤ گے اٹل ٹنل سے باہر آنے کے بعد لڈاک لے تک ہم چھے ٹنل بنا رہے ہیں یہ ہارٹ اپ دے ہمالے ہے اتنا وہاں کوئی کنجیشن نہیں پولوشن اتنا سندر ہے کہ وہاں سے آپ لڈاک اور لے آئیں گے لڈاک اور لے کے بعد وہ اچھا روڑ ہے وہ پورا ہم اچھا بنا رہے ہیں اور وہاں سے آپ جوجیل آئیں گے آشیا کی سب سے بڑی قریب 11.8 کلومیٹر کی ٹنل جس کے اوپر ہم نے بارہ ہجار کروڑ کے اسٹیمیٹ کاؤس تھی ہم نے پانچ ہجار کروڑ بچا ہے اور اس کا ابھی سکسٹی پرسن کام پورا ہو گیا ہے تو یہ جو جوجیلہ ٹنل ہے اس سے آگے آپ جھڑ مور ٹنل اب اناؤگریشن کے لئے آئیے وہ بھی پوری ہوئی ہے اور وہ سونبرک اور وہاں سے آپ ڈائریکٹ چھرینگر آئیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اتنا پوٹینشل ہے اس ایریا میں ٹوریزم کو ابھی کیوال ایک ہی بات آپ دیکھ لیجئے کہ سری نگر میں ٹکٹ ریٹ کیا ہے ایئرلیس کا اور کتنی فلائٹ سری نگر جا رہی ہے کبھی ٹکٹ ہی نہیں ملتا اور ٹکٹ ریٹ بڑھ گئے اس کا قرآن آنے والوں کی سن کیا بڑھ گئی اور سری نگر سے جمہو اس کے بیچ میں ہم سولہ ٹنل بنا رہے ہیں اس میں سے بارہ ہو گئی ہے اور چار ابھی اس سال ڈسمبر تک کر رہیں گے تو اس کے پاس کٹرہ ہے اور کٹرہ سے ہم نے ایک ہائیوے بنانے کی شروعات کی ہے کٹرہ سے امروسر امروسر سے دلی تو دلی سے کٹرہ چھے آٹھ گھنٹے میں اور امروسر چار گھنٹے میں اور سری نگر آٹھ گھنٹے میں ہو جائے گا اور یہ ہائیوے بھی لگ بک کافی جوروں میں کام شروع ہے تو اس سے ایک دن لوگ گالی لے کر جا کر آکے ایک دن میں آ جائیں گے یہ اتنا فرق پڑے گا اور اس لئے جو ملٹی موڈل لوجسٹک پارک ہم نے آرکیٹیکٹ ایسلیشن کو ریکویسٹ کر کے ایک کمپیٹیشن لی تھی اور اتنا سندر ڈیزائن ملا کہ منو سینہ جو ہمارے ال جی اور میں نے ہم نے ایک منٹ میں اس کو فائنل کیا ہے اس کا بھی کام شروع کر رہا ہے تو ایک پرکار سے دلی آنے کے بعد وہ دلی مومبے ہائیوے کو جڑتا ہے ابھی یہ دوارکہ ایکسپریس ہے وہ ڈیسمبر تک پورا ہو جائے گا دلی کا رنگ روڑ پورا ہو جائے گا دلی کا رنگ روڑ پورا ہو جائے گا